السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ صاحبان کے ددان کیا حال جالان آج کی ویڈیو خصوصاً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہیمسٹر کامبیک کا کل ویڈراؤ کروایا ہے اور کافی مایوس ہوئے ہیں وہ لوگ بلکہ پاکستان کے لوگوں کو یہ خناز بڑا ہوا ہے کہ ہم پسر میں بیٹھے بیٹھے ہی سارا کچھ حاصل کرنے اور یہی آن لائن ایپس جو ہیں وہ اسی غلط فہمی کا فائدہ اٹھا کر نوجوانوں کو الجھا کر محنت کروا کر ان کی انگلیاں جو ہے وہ گھسا گھسا کر جب کچھ دینے کا ٹائم آتا ہے کمیونٹی کے ساتھ کوئی فائدہ ان کو پہنچانے کا ٹائم آتا ہے تو پھر یہ لوگ انتہائی دھوکے بازی کرتے ہیں فراڈ کرتے ہیں اور سکیم کرتے ہیں ان لوگوں کی جو فیلنگز ہیں ان کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اور یہی کل ملک پاکستان کے نوجوانوں کی زیادہ تر نوجوانوں کے ساتھ ہوا کہ ہیمسٹر کومیٹ نامی ایک آن لائن ارننگ ایپ جس نے چھے مہینے سے ادھم مچایا ہوا تھا اور پوسٹے کر کر کے لوگوں کو پاگل بنایا ہوا تھا اس ایپ کا کل ویڈروہ تھا شام پانچ بجے لیکن اس ایپ نے دیا کیا ہے پر کوئن جو ہے وہ صرف دو روپے تین روپے یا زیادہ سے زیادہ ریٹ جو ہے وہ چار روپے تھا حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جتنی محنت کروائی ہے جتنا انہوں نے کام کروایا ہے کی جو ہیں وہ کروائی ہیں ٹاسک کروائے ہیں اچیومنٹس کروائی ہیں لوگوں کو کہا ہے کہ اپنا لیول اپ کریں کوئن کریں پروفٹ پر آگ بڑھائیں یہ کریں وہ کریں آپ کو یہ ملے گا کون ملے گا فرینڈل انوائٹ کریں لوگوں کو انوائٹ کریں ہماری کمیونٹی بڑھائیں تو بیچاروں نے یہ سارا کام کیا اور پھر ہے ان کو یہ امید تھی کہ ہم جتنا کام کر رہے ہیں کم از کم اس کا آدھا تو ہمیں ملے گا لیکن جب اس کی مائنگ بند ہوئی پہلا کام تو انہوں نے بے ہودگی یہ کی کہ لوگوں کو پوائنٹ انتہائی کم دیئے دو ہزار تین ہزار پینٹی سو پندرہ سو پچیس سو پوائنٹ دیئے اور لوگ تو ویسے ہی پھر مایوز اور پھر شاہد بچوں کو امید تھی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کا ریٹ جو ہے وہ زیادہ آئین پر کوئن جو ہے پچاس روپے سو روپے اگر ہوتا تو پھر بھی کچھ ہے کچھ ڈھارس بن جاتی لیکن ہے پر کوئن جو ہے وہ چار روپے تین روپے دو روپے دے کر جو ہے وہ لوگوں کی فیلنگز کو ہرٹ کیا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے یہ جو پاکستان کے مشہوروں معروف یوٹیوبر ہیں جو کہتے ہیں کہ جو ٹیپ ٹیپ کرتے جائیں اور پیس لاکھوں ڈالر کماتے جائیں لاکھوں ڈالر کمانا انتہائی آسان ہے ان بےہودہ لوگوں کو جو ہے وہ ریپورٹ کریں آپ ان کو انسبکرائب کریں ان کو ریپورٹ کریں اور لکھیں ان کے ریپورٹ میں یہ بات ضرور لکھیں کہ دیار سکیامرز دیار لائرز یہ جھوٹے لوگ ہیں اور ہمارا ٹائم زائے کرتے ہیں تو جب آپ ریپورٹ کریں گے انسبکرائب کریں گے تو پھر ان کو کچھ نہ کچھ اکل آئے گی اور پھر ایک بندہ موچھوں والا وہ کہہ رہا تھا کہ ہماری پریڈکشن تو صحیح ہوتی ہے اتنی بےہودہ موچھوں والا بندہ اب تو اس طرح کی موچھے چل دی نہیں ہے اس طرح کی موچھے اس نے رکھی ہوئی ہے اور اس طرح کر کے یہ کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مطلب اتنا جھوٹ اور اتنا فراڈ کرتے ہیں یہ لوگ اپنے بیوز کے لیے اپنے جو ہے نا وہ واش ٹائم کے لیے اپنے چینل کے لیے پتہ نہیں ان کے پیٹ بھرتے ہی نہیں ہیں اگر تھوڑا سا بھی سچ بولتے ہیں اپنے بیوز کے ساتھ کچھ نہ کچھ تامن کرتے ہیں تو ان کو بھی لوگوں نے اپریشیٹ کرنا تھا لیکن انہوں نے صرف جھوٹ بولا اور لوگوں کو غلط راستے پر لگایا ہے اور لوگوں کی فیلنگز کو ہرٹ کیا ہے سب سے پہلے تو آپ نے ان یوٹیوبرز کو جو ہے وہ ریپورٹ کرے ان کو جو ہے نا وہ ان کی جو فیمس ہونا ہے ان کی جو پرفارمنس اس کو خراب کرے تاکہ ان کو کچھ شکل آئے کہ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ مساک کرنے کا سکیم کرنے کا انجام کیا ہوتا اور پھر اس کے بعد آپ ہیمسٹر کومیٹ نامی جہاں پر بھی آپ نے اس کو سبکرائب کیا ہوا ہے ٹیلی گرام پہ ڈسکارڈ پہ یا یوٹیوب پہ فیس بوک کے انسٹرگرام پہ سب پہ جا کے ان کو انسپکرائب کریں اور ریپورٹ کریں تاکہ کمیونٹی کا جو انہوں نے نقصان کیا ہے کمیونٹی کو جو دھوکہ دیا ہے اس کا کچھ نہ کچھ تو ان کو نقصان ہو مطلب لوگوں نے ان کو اتنا زیادہ پیار دیا صرف تین جار ماہ میں ان کے سین تیس ملین سبکرائبر ہو گئے سین تیس پوائنٹ سیمن ملین سبکرائبر ان کے ہو گئے اس کے بعد وجود بھی اور پھر ہر ویڈیو پر ان کے چھ ملین پانچ ملین دس ملین پندرہ ملین چودہ ملین ہر ویڈیو پر ان کے اتنے اتنے ویوز آ رہے ہیں اتنی آپ لوگ بے شرم لوگوں اتنی کمائی کر رہے ہو لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کو اتنا کچھ دے ہی نہیں رہے ہو اور پھر ہے آدھا جو ہے وہ اکلی اور پھر کہہ رہے ہیں کہ سیزن ٹو میں ہم کچھ دے گے یہ دے گے سیزن ٹو میں اس سے گندہ لفظ بھی اگر آپ کی ذہن میں ہے تو وہ ہی استعمال کر لیں سیزن ٹو تو آپ بلکل ہی نہ کھیلے نہ کچھ بھی نہ کریں اس سے تو اچھا ہے کہ بندہ محنت مزدوری کر لے دیاری کر لے کوئی اپنا کام کر لے ان کے لوگ بیچارے پاؤں سے ٹیپ ٹیپ کر رہے تھے ان کا اتنا نقصان کیا اور ہمارے گاؤں میں رہنے والے بچے کسی بیچارے نے پلوٹ لینا تھا کسی بیچارے نے عمرے پہ جانا تھا کسی نے لیمبرگینی بک کروائی ہوئی سب کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا سب کی امیدوں پہ بلکل اس احلاب پھیر دیا انہوں نے اور پھر اس کے بعد جو میل چیز ہے ہمارے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو انگریز لوگ ہیں یہ تو جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں بھئی یہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں اتنے بڑے فروڈی ہیں یہ لوگ کہ آپ پوچھیں ہی مت اتنے بڑے سکیمر ہیں یہ لوگ اتنا بڑا فروڈ کرتے ہیں لیکن ہمارے والے کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے ایماندار ہیں وہ تو بڑے یہ ہیں وہ تو بڑے وہ ہیں یہ ہیں وہ ہیں یہی آپ سے کچھ مزارشات تھی کہ یہ ان سکیمز میں نہ آیا کریں اپنا ٹائمز آیا نہ کریں کیا کریں شارٹ کٹ کچھ بھی نہیں ہوتا یہ نہیں ہے کہ آپ چھ مہینے کام کریں گے تو ایک ایپ ایسے ہی آپ کو ڈیڑھ سو دو سو تین سو ڈالر دے دے گی اور آپ کہیں گے چلو جی چھ مہینے میں چاہ پانچ لاک تو کما لیے وہ ہو سکتا ہے کوئی ایپ ہوں وہ لیکن وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو یوٹیو پہ بیٹھ کے اتنے بڑے جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو فرقلاتے ہیں اور غلط راستہ دکھاتے ہیں اور صرف اپنے اپنی پروموشن کے لیے کہ لوگ ہمیں دیکھیں لوگ ہمیں مشہور کریں ہمارا واش ٹائم بڑھائیں تو بہرحال ہے میرے جو میرے افسردہ الفاظ ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کی محنت پر پانی پھیرا گیا ہے جن کو ہٹ کیا گیا ہے ان کی امیتوں پر بلکل پورا نہیں اترا گیا تو یہ انشاءاللہ ملے گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ